اگر پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ڈالر چار سو پچاس روپے تک جائے گا سونا تین لاکھ روپے دولا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ناظرین پاکستان اینڈ ورلڈ ڈیو کی ویڈیوز میں خوش آمدے ہیں پاکستان دو سو ملین سے زائد عبادی والا ملک ہے اور پاکستان کی معاشی بدحالی کوئی بھی اجنبی نہیں ہے ملک نے گزشتہ برسوں کے دوران بہت سارے مالیاتی اور معاشی بہرانوں کا سامنا کیا ہے جس میں بلند افراتذر، جمعود کا شکار نمو اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھنا شامل ہے ان تمام تر چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پاکستانی حکومت نے اکثر آئی ایم ایف سے مدد کے لیے روجو کیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا مئی 2019 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی اس پیکج کا مقصد ملک کو اپنی معشیت کو مضبوط کرنے اور کرزوں کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا تاہم ای ایم ایف کی حمایت کچھ شرائط کے ساتھ آئی بشمول مالیاتی استعقام کے اقدامات جیسے کہ مالیاتی خسارے کو کم کرنا اور ٹیکس کی وصولیوں میں اضافہ کرنا اور عوامی اخراجات کو کم کرنا ان تمام تر اقدامات کے باوجود پاکستان کے معشیت کو آج مسلسل انہی چیلنجز کا سامنا ہے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بدستور مائنس میں ہے اور اس کی برامدات بہت زیادہ کم ہیں جس سے ملک کے لیے ذر مبادرہ کمانا مشکل ہے اور اس کے علاوہ سلاب جیسی وبائی مرض نے ملک کی معاشی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے جس کے وجہ سے معاشی سرگرمیوں میں سست روی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ان تمام تر چیلنجز کے درمیان آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی کچھ کشیدہ ہیں دوہزار اکیس کے اوائل میں پاکستانی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ آئی ایم ایف سے نیا کرز مانگنے نہیں جائے گی اس فیصلے کو اس بات کے اشارے کے طور پر دیکھا گیا کہ حکومت اپنی معاشی پلیسیوں کے حوالے سے زیادہ ازادانہ انداز اپنانے کے لیے تیار ہے تاہم آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر پاکستان کو آنے والے سالوں میں بہت سارے بہرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں ناظرین پوری دنیا میں اگر پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معادہ نہیں کرتا تو اس سے دوسرے داروں سے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا اس سے ملک کے لیے اپنی مالی ذمہ داریوں کو پورا کرنا مشکل ہوگا اپنے کرزوں کی ادائیگی اور بجڈ خسارے کو پورا کرنا مشکل ہوگا اس کے بعد آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر پاکستان کی کرنچی کی قدر میں کمی کا خطرہ ہوگا اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا عام شہریوں کے لیے بنیادی اشیاء اور خدمات کو برداشت کرنا مشکل ہوگا ناظرین آئی ایم ایف اکثر ممالک سے مالی استحکام کے اقدامات کو نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے بشمول عوامی اخراجات کو کم کرنا اگر پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا تو حکومت صحت تعلیم اور بنیادی ڈانچے جیسی ضروری چیزوں پر خرچے کم کرنے پر مجبور ہوگی ناظرین اگر حکومت عوامی اخراجات کو کم کرنے پر مجبور ہوتی ہے تو اس سے غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اس کے اہم سماجی اور سیاسی اثرات ہوتے ہیں آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کو لانے کے لیے جدو جہد کرے گا اس سے ملک کی ذرے مبادلہ کمانے اور بجٹ خسارے کو پورا کرنے کی صلاحیت مزید کم ہو جائے گی اگر پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے میں نکام رہتا ہے تو اس کے ملکی معشیت پر اہم اثرات ہوں گے حکومت کو ملک کے معاشی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے فنانسنگ کے متبادل زلائے تلاش کرنے ہوں گے اور پلیسیوں پر عمل درامت کرنے کی ضرورت پڑے گی تاہم یہ پلیسیاں بہت زیادہ مہنگی ہوں گے بشمول عوام اخراجات میں کمی غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا بلاخر پاکستان کی معاشی اور معاشی پلیسیوں کی کامیابی کا انحصار حکومت کی اپنے شہریوں کی ضروریات کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے مطالبوں کے ساتھ متوازن کرنے کی صلاحیت ہے ناظرین اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معادلہ نہ ہوا تو پاکستان میں آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ناظرین اگر آپ ان تمام باتوں سے تفاق کرتے ہیں پاکستان ان ورلڈ ٹی وی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ